ہم بے وفا ہیں یہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالیٰ ہے بہت بڑے بزرگوں ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے لونڈی خریدی جب اس کو گھر خرید کے لائے ہیں میں نے غلام خریدا فرماتے ہیں جب اس کو خرید کے لائے ہیں تو میں نے کہا بھئی ظاہر ہے آپ کو کام پڑے گا تو تجھے بلانا ہے تو نام کیا ہے تیرا تیرا نام تو پتا ہونا تھا کہ میں تجھے اس نام سے پکاروں تو آگے سے اس کرتا ہے میرے آقا غلاموں کے بھی کوئی نام ہوتے ہیں آپ جس نام سے پکاریں گے میرا وہی نام ہے آپ بڑے احران ہوئے بہت کمال غلام ہیں آپ نے فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ میں تو ساتھ دے کپڑے پہنتا ہوں تو تو کس طرح کے کپڑے پسند کرتا ہے بزار جا رہا ہوں آتے ہوئے تیرے لیے کچھ لیتا ہوں گا اور اس کرتا ہے حضرت غلاموں بھی کیوں مرضی ہوتی ہے آپ جو پہنائیں گے میں پہن لوں گا میں تو ساتھ دے کھاتا ہوں جو کی روٹی تو تو اگر تجھے کوئی کھانا پسند ہے تو بتا میں تاکہ تیرے لیے آتے ہوئے نہیں ہوں اور اس کرتا ہے میرے آقا غلاموں کی بھی کوئی مرضی ہوتی ہے آپ جو کھلائیں گے میں کھا لوں گا آپ رو پڑے آپ نے فرمائے کاش میں بھی اپنے راب کا ایسا ہی بندہ ہوتا ہے کاش میں بھی اپنے راب کا پتریڈی گرمی لگ دی تھے میں آنا کیوں سے یہ تھے آپ یہ ہی رہ کریں میرے والے سے نے ٹینشن دیا کریں ایسی گرمی سردی کٹ کے آئے دیں فرمایا کاش میں بھی اپنے راب کا ایسا ہی بندہ ہوتا ہے وہ جس حال میں مجھے رکھتا میں اسی حال میں رہتا ہے وہ جو مجھے کھلاتا میں کھا لیتا ہے لیکن ہم سب کو تو گلے ہیں سب کو تو گلے ہیں اس لیے تو میرے بزرکہ کرتے تھے صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ہے ہم تو بے وفا ہیں جی دو روٹیوں کے بن جارے ہیں نہ ملے تو رونے لگ پڑتے ہیں ہم تو بس اسی طرح ہیں ہماری جانے بلا بندگی کس کو کہتے ہیں ہم بے وفا ہیں دعا کیا کرو اللہ ہمیں وفا کی تفیق عطا اگر وفا دیکھنی ہو تو پھر حضرت ابو بکر کو دیکھ لینا ہے اگر وفا دیکھنی ہو تو پھر امام حسین کو دیکھ لینا ہے آئیے نا نا وفا کبھی کو خود ہی میار مقرر کر لے نہیں اس کو کہتے ہیں وفا میں نے بتا دیا وفا دیکھنی ہو تو حضرت ابو بکر کو دیکھنا نہیں ہے تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ وفا کہتے کس کو ہیں وفا دیکھنی ہو تو حضرت امام حسین کو دیکھنا تمہیں پتا چلے کہ وفا کہتے کس کو ہیں اس لیے حضرت اوکھا سودا نہیں ہے سودا سوکھا ہے اوکھے انہوں نے کی اوکھے اب تو کچھ بھی نہیں ہے نہ بوجہل ہے نہ بولہب ہے نہ عطبہ ہے نہ شہبہ ہے نہ ولید بن مغیرہ ہے اب تو کچھ بھی نہیں ہے اب تو حضرت ان کا نام لو لو لوگ تمہارے گلے میں ہار ڈالیں گے یہ ہار مجھے کسی نے نہیں ڈالا حضرت مجھے یاد ہے میں بڑی دیرے پہلے بھی فیصلہ باد آئے تھا مجھے کسی نے پانی کے گلاس بھی نہیں پوچھا تھا یہ ہار مجھے نہیں ڈالے یہ ہار ان کے نام کو ڈالے ہیں ہن کون جاندہ جاندہ اگر ان کا نام نہ ہو تو آج بھی کچھ نہ پوچھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آپ نے خرید کر انمول کر دیا ہے میرا دریجی نکاح ہوا ہے لاہور میں دو ہزار نو میں ہوا تھا میں گیا جس طرح وہ کر سکتے تھے انہوں نے اپنے دماد کا استقبال کیا دو ہزار ستارہ میں وہی محلہ وہی علاقہ میں نبی کریم علیہ السلام کا نوکر بن کے گئے آج بھی حضرت جی اس طرح کا استقبال ہوا کہ میں اسٹیج پہ آتے آتے نہ میں شکرانے کے طور پر رو پڑا اب ظاہر ہے جی صرف خطیب صاحب نہیں تھے علاقے کے دماد بھی تھے صرف مصبعی صاحب نہیں تھے علاقے کے دماد بھی تھے وہ جو کچھ بڑے تھے وہ گھور آگئے کہ شاید حضرت کو لے کے آتے ہوئے کوئی انگلی کھینچی گئی کوئی بازو کھینچا گیا کوئی حضرت کو چوٹ آگئی حضرت کے پاؤں پر کسی کا پاؤں آگیا جو رو رہے ہیں تو مجھے وہ کہنے لگے حضرت خیر ہے کیوں رو رہے ہیں معنی خیر ہی ہے پھر رونے کا سبب کیا ہے میں نے کہا یار دو ہزار نوچ لڑا بانکی آیا ہے انہی عزت نہیں ملی جنہی عزت انہ دا نوکر بانکے مل گئی ہے جب تک بک اللہ یا رسول یا علی یا یا حسین یا حسین جب تک بکے نہ تھے کوئی بوشتہ نہ تھا آپ نے خرید کر انمول کر آپ نے خرید کر انمول کر خش خش جتنا قدر نہ میرا تے میرے شاہب نو بڑے آئیا ہے خش خش جتنا قدر نہ میرا تے میرے شاہب نو بڑے آئیا ہے میں انگلیاں دا روڑا کورا تے محل چڑھایا سائیا ہے بک جاؤ یار بک جاؤ میاں بک جاؤ میاں سودہ گھاٹے کا نہیں ہے بک جاؤ جو بکا وہی غوث آزم بنا جو بکا وہی بابا فرید بنا باقی تو حضرتی بڑے بڑے بزنس مین بڑے بڑے لینڈلارڈ آئے مر کھپ گئے پوچھتا کوئی نہیں ہے ان کی قبروں پہ حضرت جانے والا کوئی نہیں ہے لیکن دیکھو جو بک گئے حضرت سید علی بن عثمان حجوری کیسا ملہ لگا ہوا ہے کیسی رونکے ہیں باپ کی قبر پہ جانے کے لئے کسی کی پاس ٹائم نہیں ہے جائے ادھر بھی کوئی نا وہ پکڑ کے پکڑ کے بھیجتا جاؤ وہ میرے محبوب کا وفادار تھا جاؤ لوگوں کو بتاؤ ہم وفاداروں کو اس طرح عزتیں دیا کرتے ہیں ہاں حضرت کوئی نہ جائے دنیا دار لوگ ہیں وہ بھیجتا ہے پکڑ پکڑ کے جاؤ تاکہ دنیا داروں کو پتا چلے جو ہمارے محبوب سے وفا کرتے ہیں پھر ہم کیسے نوازتے ہیں ادھر حضرت زندہ کے پاس جانے کے لئے کسی کے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے وہاں قبر پہ حضرت جی رونکیں لگی ہوئی ہیں جب تک بکے نہ تھے بس جی اب مجھے ٹائم دے دیں ایسی جس حال میں ہیں بس آپ تھوڑا سا ٹائم ہے اب گفتگو سمات فرمائیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آپ نے خرید کر انمول کر دیا ہے بک جاؤ گئی سعودہ وعدے کا ہے گھاٹے کا نہیں ہے موجہ کرو گے میں تو حضرت جی زمینے چمنگل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے نہ ہے کسر دارہ نہ گورے سکندر زمین کھا گئی آسماء کیسے کیسے کوئی بن گیا رونک نہیں تو پھر یہی ہے جی کوئی بن گیا رونک پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محال چلیا کوئی پلیا نازتے نکریاں ویچ کوئی ریت گرمتے تھل چلیا کوئی پول گیا مقصد آوندہ کوئی کار کے مقصد آل چلیا یار فریدہ ایتے سب مسافر نہیں کوئی آج چلیا کوئی گھل چلیا لیکن اگر بک گئے تو پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں جنہاں عشق نمازان پڑیاں او قدی نہیں مر دے تمہاری قبر بھی زندہ رہ گی تمہاری قبر بھی زندہ رہ گی جنہاں عشق نمازان پڑیاں او قدی نہیں مر دے کامل ولیاں دے در پہ آجوی دیوے بال دے بک گئے وہ تمہاری قبر کو بھی زندہ رکھے گا نہ بکے تو یہ کچھ کام نہیں ہے یہ لکھا ہے حضرت سیدنوں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارک تھا زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے دو بندے آپس میں لڑ پڑے لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن حضرت جی اس کے لیے نہ لڑنا اس کے لیے کم از کم اپنے بھائی کا گریبان نہ پکڑنا دے دینا اس کو کیونکہ تیری ہے ہی نہیں یہ نہ تو ماں کے پیڑ سے لے کے آیا ہے نہ جا تو کندے پہ اٹھا کر کبر میں لے کے جائے گا اس کے لیے کیا لڑنا کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں میری پتہ نہیں کب سے یہاں ہے کب تک یہاں رہے گی ماشاء جدا کاللہ اے وے کھو یہ سارے فیصلہ بادلوں میں آگئے جو میں دیں لگا سارے فیصلہ بادلوں دے گئے اب نہ آئے کوئی بھی اللہ خوشی ہیں دے جو میری ہے ہی نہیں اور میں بچوں کو بتایا کرتا میں نے سب سے پہلے بیٹا اپنے گھر سے سیکھا جو میرا عبائی مکان ہے نا سیالکوٹ میں جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں جام پالے میری میں جب تھوڑا بڑا ہوا نا اس گھر کے باہر تختی لگی ہوتی تھی جس پر لکھا ہوتا تھا چودری علم نہیں یہ میرے دادا بھو کا نام تھا فوت ہو گئے تختی اتر گئی جگہ ہوتھا ہی ہے جگہ والا خالی ٹھوڑ گیا پھر نہیں تختی لگی میرے والے شاہب کی حاجی محمد بوٹا ٹھیک ہے جی پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا جگہ ادھری نئی تختی لگی تیسری تختی ڈاکٹر محمد سلیمان مشبائی یہ تین تختی ہیں جی کوئی تین سو سال میں نہیں بدلی یہ تین تختی ہیں صرف بتی سال میں بدلی تین سو سال میں نہیں اتھری جگہ بتی سال تیسرا دعوے دار پہلے دعوے دار علم دین میں نے علم دین کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا جی اس لیے میں تنے بزوق کے ساتھ نہیں کچھ کہہ سکھوں گا لیکن محمد بوٹا جو میرے والد تھی ان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا جاتا کچھ بھی نہیں لے کے جائے انہوں نے اس انگلی پہ فیروزہ پہنا ہوتا تھا ہم نے وہ بھی اتھار لیا کچھ بھی نہیں لے کے جائے وہ بھی گئے نمہ دعوے دار ڈاکٹر محمد سلیمان میں چار پائی پہ لیٹا تھا دل میں خیال آئے میں نے کہا سلیمان یہ کیا ڈرامہ لگا ہوا ہے پہلے علم دین خالی محمد بوٹا خالی انہوں نے کل توں مالکوں اندہ داوے دار ہے تو جانا توں ہی خالی یہ ہے کس کی میرا کیا ہے پھر میں اپنے پیرو مرشد کی بارگاہ میں آذر ہوا آپ نے ایسی بات سنا ہی ٹھنڈے پڑ گئیں مجھے کہنے لگے مولی سلیمان اصل کا لہوے یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے سارے مالی بیٹھے ہیں کوئی مندھیں اے سارے مالی جو حکومت پاکستان کے دو نمبر کاغذات ہیں ان میں ہم مالک لکھے ہوئے ہیں لیکن جو اصل کاغذ پڑے ہیں اوپر ادھر ہم مالی لکھے ہوئے ہیں اور ادھر یہ ہی لکھا ہوا قول اللہم مالک الملک اے اللہ اے ملکوں کے مالک وہ ہی مالک ہے جی ہم مالی جب تک چاہے گا مالی رکھے گا جب چاہے گا مالی ختم نمہ مالی یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے شکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے لیکن کریں کیا حضرت یہ اندر والا نہیں مانتا یہ کدھر مانتا ہے یہ کہتا ہے ایدہ بھی کھول ہے ایدہ بھی کھول ہے ایدہ بھی کھول ہے ایدہ بھی گلا کوٹ ایدی بھی جیب وڑ دو دچ پانی پا سود لے ملاوٹ کر تو کھا دے یہ کم مانتا ہے اندر والا جس نے اندر والے کو منا لیا وہی کمال والا ہے ایدل سے تو سارے مان رہے ہیں یہ تو سارے مان نیا کہ مرنے بھئی اگر تو مانتا ہے مرنا پھر تو نомاز کیوں نہیں پڑھتا اگر تو مانتا ہے کہ مرنا پھر تو اپنے ice کیوں نہیں کرتا تو نہیں ابھی مان رہا کہ مرنے جسدین تو نے مان لیا میں نے مرنا ہے پھر تو پانچ وقت مسجد میں جائے گا جس دن تُو نے مان لیا نا اندر سے کہ میں نے مرنا ہے پھر تُو قرآن بھی کھولے گا جس دن تُو نے اندر سے مان لیا کہ میں نے مرنا ہے پھر تُو جھوٹ نہیں بولے گا پھر تُو کام نہیں تولے گا پھر تُو دھوکہ نہیں دے گا پھر تُو رشوت نہیں لے گا پھر تُو سود نہیں لے گا پھر تُو کام نہیں تولے گا ابھی تُو اندر سے نہیں ماننا کے جاتے جنہوں نے اندر سے مان لیا حضرت سیدن عمر فروق عضی اللہ تعالیٰ انہوں کا زمانہ مبارک تھی اب حسب محمولا گشت کرما رہے تھے ایک گھر کے پاس رک گئے اندر سے آواز آ رہی تھی آواز کیا آ رہی تھی ایک مافنی بچی کو کہہ رہی تھی کسی وجہ سے دودھ کم ہو گیا ہے کسی وجہ سے بکنیوں کا دودھ کم ہو گیا ہے کم دودھ جائے گا تو پیسے بھی کم آئیں گے تو اس طرح گھر دودھ میں پانی ملا کر نہ دودھ کی مقدار اتنی کر لے تاکہ اتنی پیسے ہیں جنہوں نے اندر سے مان لیا تھا کہ ہم نے چاہنا ہے بچی ہے جی کوئی ایسی نہیں کوئی بی ایسی نہیں کوئی ایم ایسی نہیں کوئی ایم سل نہیں کوئی پی ایش ڈی نہیں کوئی ایسے نہیں کوئی بی ایسے نہیں کوئی ایتھوی نہیں کوئی ستوی نہیں کوئی پلیوی نہیں بس قرآن آج ایم ای ہے بی ای ہے ایم سل ہے پی ایش ڈی ہے ایف ای ہے قرآن والی تھی وہ بچی وہ آگے سے ماں کو کیا کہتی ہے امی میں نے دودھ میں پانی نہیں ڈالا ماں کہتی ہے کیوں وہ کہتی ہے امی امیر المومنین حضرت شید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے منع کیا دودھ میں پانی ڈالنے سے ماں کے سے کیا کہتی ہے تو پانی ڈال جدر کو عمر ہیں تو پانی ڈال تو بچی آگے سے کیا کہتی ہے امی عمر تو نہیں ہے لیکن تیرا میرا عمر کا رابطہ ہے نا فرمایا فرمایا امی عمر نہیں دیکھ رہے امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تیرا میرا اور امیر المومنین کا رابطہ دیکھ رہا ہے اتنی اتنی کتابیں ہم نے پڑھ دیں ایک چھوٹا سا لفظ اس امت کو یاد نہیں ہوا ایک چھوٹا سا سبق اس امت کو یاد نہیں ہوا اللہ دیکھ رہا ہے اس امت کو کیمرے سے ڈرانا پڑا بڑے بڑے معلومیں جاؤ کیمرہ لگا لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اے کیمرہ سے پانے بے اخدا پہ ہے پانے نہیں بے اخدا پہ ہے پتہ نہیں کیمرے کا پیچھے کنیکشن ہے یا نہیں ہے اے امت محمد یہ سبق یاد کر تیرا رابطہ دیکھ رہا ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس امت کو کیمرے سے ڈرانا پڑا خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو پتہ نہیں اس کا پیچھے کنیکشن بھی ہے کہ نہیں ہے اس کیمرے سے تو ہم ڈر رہے ہیں جس کا پتہ نہیں کنیکشن بھی ہے کہ نہیں ہے لیکن اس اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں جو دیکھ رہا ہے جو کمرے میں بھی دیکھ رہا ہے جو جو چھت میں بھی دیکھ رہا ہے جو تو اس زمین کی تیہ کے نیچے چلا جا وہ پھر بھی کجھے دیکھ رہا ہے لیکن کیا ایمان اتنا کمزور ہوا کہ کیمرے سے ڈرانا پڑا کیمرے سے ڈرانا پڑا اس امت کو جس امت کو سبق یہ دیا گیا تھا اللہ دیکھ رہا ہے علم یا علم بی ان اللہ یرا تو لکھائے جی حضرت سیدنا موسیٰ اللہ نبی اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارک تھا دو بندے آپس میں لڑ پڑے ایک سچا ایک جھوٹا اور آپ کو پتہ دلائی جھوٹے کے پاس بھی بڑے ہوتے ہیں پریا بیٹھی پنچائت بیٹھی فیصلہ کرنا جہاں فیصلہ نہیں ہوتا آخر بات اس بات پہ ختم ہو گئی بھی ہمیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں چلو چلو کم سے فیصلہ کرواتے ہیں سارے لوگ آدھر خدمت ہوئے آکیرز کی حضرت زمین کا ایک ٹکڑا ہے یہ کہتا ہے میرا ہے یہ کہتا ہے میرا ہے ہم نے فیصلہ کرنا چاہاں نہیں ہوا آپ فیصلہ فرمان دیں دونوں میں سے کس کا ہے وہ اکثر و پیشتر ایسے حباب پائے جاتے ہیں جن کو عداب معفل کا نہیں بتاتا بڑوں کی مجلس کی عداب کیا ہے اتھے بھی کھلوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگے صرف کرتا ہے اللہ کے نبی آپ اس طرح کریں دونوں کو اکیلہ اکیلہ کر کے ان کی بات سنیں آپ کو پتہ چل جائے گا سچا کو نہ جوٹا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال فرمائے اللہ کا نبی مجھے اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ میں اکیلہ اکیلہ کر کے ان کی بات سنوں مجھے تو میرے رب نے اتنی طاقت بھی دے رکھی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا دو کس کی ہے آپ نے سب کو لیا تشریف لے گئے زمین کی نشان دہی کی جئی آپ کھڑے ہوئے زمین کو مخاطف فرمایا آپ نے فرمایا زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے پکر کہتا ہے تو میری ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تُس سے پوچھتے ہیں تُو بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے تفسیر میں لکھا ہے زمین بولو ٹھیک پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارز کیا اور پھر سلام ارز کرنے کے بعد ارز کرتی ہے اللہ کے نبی دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں ان کو تیاری کرے دونوں ہی میرے ہیں ہم ساری زندگی حضرت جی مالک مالک کھیلتے رہتے ہیں بعد میں پتا کیا لگتا ہے یہ میری کوئی نہیں تھی میں ہی اس کا ساری زندگی ہم مالک مالک کھیلتے رہتے ہیں اینڈ پہ پتا کیا لگتا ہے میں تو مالک تھا ہی کوئی نہیں مالک تو وہ ہی ہے یہ میری نہیں تھی میں اس کا ہاں حضرت ابھی وقت ہے جی آو اپنی اللہ کو راضی کریں وقت ہے جی وقت ختم ہو گیا تبھی آو اپنی نمازیں پوری کریں پیشی ہے جیان کریں اور مالک نے پوچھنا ہے میرے محبوب فرماتے ہیں کوئی شخص بھی اتنی دیر تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جتنی دیر تک چار سوالوں کا جواب نہ دے لی اور انہوں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ عمر کیسے گزارے عمر کیسے گا سوال ہوگا پوچھا جائے گا سارا کچھ میرا میرے سامنے رکھ دیا جائے گا میں میری جی انیس سو بانوے میں میری خالہ کا نکاح ہوا ہوا میرے چچا جان کے ساتھ اور جب حج ہوا نا تو میرے والدہ صاحب اور والدہ صاحب جب نکاح ہوا میرے والدہ صاحب اور والدہ صاحب حج پہ تشریف لے گئے اس لئے دونوں طرف سے مہمانے خصوصی میں ہی چچا کی طرف سے بھی خالہ کی طرف سے بھی کیونکہ ہم یہ بوتھے کوئی نہیں تھے سیشل پروٹوکول دونوں کی طرف سے دیا گیا انیس سو بانوے میں نکاح ہوا یہ دو ہزار کی بات ہے یہ انیس یا بیس ہے مجھے صحیح نہیں یاد پڑھ رہا میں خالہ کے گھر چلا گیا تو وہ نہ شادی کی فلم لگا کے بیٹھے ہوئے تھے انیس سو بانوے میں اور دو ہزار میں بیٹھ کے میں خود کو انیس سو تین نگست انیس سو چورہ سی چھ سالو بانوے آٹھ سال کا جی میں دو ہزار انیس یا بیس میں بیٹھ کے میں اپنے آپ کو آٹھ سال کا دیکھ رہا تھا اور چار دن جو جو میں نے کیا میں نے سب کچھ اس میں دیکھا تیل پہ کون سے کپڑے پہنے تھے جب چچا کا تھا وہ بھی دیکھا کیا کیا وہ بھی دیکھا جب خالہ کا تیل تھا جو کپڑے پہنے تھے میں نے وہ بھی دیکھا برات پہ کیا کیا وہ بھی دیکھا ولینے پہ جو کیا وہ بھی دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا میں نے کہا ہم علوی سلمان وہ تیرا چار دن دا ریکارت تیرے کو علوی پیاد ہے حرود اکل کی ہی نہیں پیاد ہے پڑا ہوا ہے زیادہ کچھ یہ آپ اور میں سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہے ہیں اب سائنس ثابت کر رہی ہے چار دن کا ریکارت آج بھی انیس سو بانوے چھے مئی سات مئی آٹھ مئی تو نو مئی کہا میرا ریکارت میرے پاس پڑا ہوا ہے اگر تیرا چار دن کا تیرے پاس بھی پڑا ہوا ہے تو تیرا سارے کا سارا ادھر بھی پڑا ہوا اور پھر وہ دن آئے گا جس کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یاو مہتوب الالسرائر آج رات کھولے جانے کا دن ہے تیری رات بھی دکھائی جائے گی تیری تپہر بھی دکھائی جائے گی تیری تنہائی بھی دکھائی جائے گی تیری فون پہ باتیں بھی سنائی جائیں گی تُو سمجھ رہا تجھے دیکھ کوئی نہیں رہا یہ تیرا خیال ہے تجھے سن کوئی نہیں رہا نہیں وہ دیکھ بھی رہا ہے وہ سن بھی رہا ہے یاو مہتوب الالسرائر بیوی کھڑی ہوگی بیٹی کھڑی ہوگی بہن کھڑی ہوگی ماں کھڑی ہوگی باپ کھڑا ہوگا بھائی کھڑا ہوگا دوز کھڑے ہوں گے سب کے سامنے چلا دیا جائے بندہ انکار کرے گا میں نے نہیں کیا قرآن کہتا ہے ہاتھ بولو وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِينَ وَتَشَّدُ عَرْجُلُهُمْ بِمَا قَانُوا يَقْتِبُونَ بول اٹھیں گے ہاتھ ہاں رب کریم میرے ذریعے کیا پاؤں بول اٹھیں گے ہاں رب کریم میرے ذریعے چل کے گیا زبان بول اٹھیں گی ہاں اللہ میرے ذریعے کیا آنکھ بول اٹھیں گی ہاں اللہ میرے ذریعے دیکھا کان بول اٹھیں گے ہاں اللہ میرے ذریعے سنانے نہیں آیا آج وقت ہے آج وقت ہے اب اپنے اللہ کو رضی کریں یہ حضرت بحلول دانہ رحمت اللہ کیلئے لکھا ہے ایک دن آخر بزار میں بیٹھ گیا حروم کا طریقہ تھا وہ اثر کے بعد سیر کے لئے نکلا کرتا تھا وہ حروم جب اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ سیر کے لئے نکلا نہ آگے جا کے کافلہ رک گیا حروم نے وہ پردہ اٹھا کے نہ پوچھا وہ کیوں رک گئے عرض کی حضرت آگے سڑک کے بیچ حضرت بحلول دانہ بیٹھیں کہا میرا ہاتھ ہی نیچے بٹھاؤ اس کا ہاتھ ہی نیچے بٹھایا گیا دیکھتا کہ حضرت بحلول سڑک میں بیٹھے ہیں اور زمین پہ لکیریں کھینچ رہیں اور بھی خود دینہ نہ نہ کہہ کے مٹا رہیں پہلی حیرانگی تو اس بات کی ہوئی بھئی یہ ویرانوں میں رہنے والا بابا ہے یہ بادار کیا کرنے آگئے حضرت بحلول سے پوچھا بحلول خیر تو ہے آج جنگل چھوڑ کے بادار کیسے آنا ہوا حضرت بحلول نے ایک راز فرمایا حارون بڑا ضروری کام کر رہا ہوں حارون نے کہا تو تو سڑک کے بیچ بیٹھا ہے کیا ضروری کام کر رہا ہے حضرت بحلول نے کہا میں مخلوق کی اور مالے کی صلاح کر رہا ہوں میں مخلوق کی اور مالے کی صلاح کر رہا ہوں یہ تھے تھے ضروری ایک نشانیمان حارون کے پاس تو بڑے نشے تھے خلافت کا نشاہ بادشاہت کا نشاہ حسن کا نشاہ نسبت کا نشاہ نسب کا نشاہ اباسی تھا نا ضروری میں نہیں قیمتی کپڑوں کا نشاہ سیٹ کا نشاہ اتنے نشے ادھر تو ایک نشاہ نہیں مان اس کو بات ہی نہیں سمجھ جائی آگے سے پوچھتا ہے بحلول پھر صلاح ہوئی کہ نہیں ہوئی حضرت بحلول رو پڑے آپ نے فرمایا حارون وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتا ہے ہاں وہ مانتا ہے وہ اچھا حضرت جی ایک ویسے بات کہا جب میں اونچی نہیں کہوں گا دینا دینا ضرور دل میں دل میں دینا ضرور اونچی نہیں کہوں گا دو دینا ضرور یہ سچ سچ بتانا کبھی خیال بھی آیا ہے پتہ نہیں میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں صحیح دل میں دینا اونچی چلو میں نہیں کہتا دو دل میں دینا ضرور کبھی خیال آیا ہے پتہ نہیں میرا اللہ مجھ سے راضی بھی ہے ساس راضی کیتی سورہ راضی کیتا سالہ راضی کیتا سالی راضی کیتی پنوچہ راضی کیتا ناظم صاحب راضی کیتے نائم راضی صاحب راضی کیتے جنرل کونسلر صاحب راضی کیتے ایم این اے صاحب راضی کیتے ایم پی اے صاحب راضی کیتے جنہوں راضی کرنا ہے انہوں کیتا ہی کوئی نہیں کہا وہ مانتا ہے یہ نہیں مانتے وہ گزر گیا لیکھا ایک دن پھر حرون سیر کے لیے نکلا نظر پڑ گئی کیا دیکھتا ہے حضرت بحلول قبرستان میں بیٹھے ہوں بڑا حیران ہوا وہ آج قبرستان میں آ بیٹھا بحلول کہا تھی نیچے بٹھایا گیا جا کے پوچھتا اوہ بحلول اس دن بازار آج قبرستان کہا حرون صرف جگہ ہی بدلی ہے وہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا تھا یہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا حرون کو یاد آیا بحلول اس دن تو صلح نہیں ہوئی تھی آج بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی حضرت بحلول پھر روپڑے آپ نے فرمایا حرون آج یہ تو مانگتے ہیں آج وہ نہیں مانتا ہے ہاں ہی آج منالو سوائے من منا جمعی آج منالو جیتے بڑا اکھا پڑھنے یہ دیکھیں نا جی ابھی کھلی جگہ پہ بیٹھیں مٹھی مٹھی ہوا بھی چل پڑی ہے لیکن پھر بھی سب کو پسین آیا ہوئی یار کبھی تو بیٹھ کے سوچا کرو ہوا بھی چل رہی ہے جگہ بھی بڑی کھلی ہے پھر بھی پسین ہے یار اس قبر میں کیا بنے گا جو کھلی بھی نہیں ہے جدر پنکھا بھی نہیں ہے جدر ہوا بھی نہیں ہے کیا بنے گا وہ کیوں بھول گئے سارا کچھ ایسا ہی ہر ایک مکانوں سے دل لگا دیا تمہیں ایسا اس فرنیچر سے اس ڈرائنگ روم سے ایسا دل لگا دیا بھولی میں حالہ دیش پاک کا مفہوم ہے روز کبر بندے کو پکار کے کہتی ہے بندے تُو تو مجھے بھول گیا لیکن میں نے تجھے بھولی گئے نہ بھولو ہن جانے ہیں جانے ہیں اور کیونکہ اصل میں حضرت جی ہم پڑ گئے ہیں چسکوں کی طرح آپ بھی لگا رہے ہیں میں بھی لگا رہے ہیں باقی بات تو زیدی زیدی ہے حضرت سیدن عمر فروق عزی اللہ تعالیٰ انہوں کی خدمت میں کوئی شخص آذر ہوا آکر ارز کرتا ہے حضرت کو نصیت فرماؤ فرمائے کو فوتگی ہوئی ہے ارز کرتا ہے حضور تھوڑے دن لنگے میرا چاچا فوتو ہے فرمائے پھر نصیت دی لوڑا ہے وہ بھی ٹھو رہ گیا تُو تیاری کرتا ہوں ہی جانا تھا میں بھی ہی آنے ہی آنے ہی اور یہ حدیث پاک میں لکھا ہے یہ صرف حضرت انسان ہے جو بھول جاتا ہے باقی ہر زیدی روح کو یادہ جانا ہے یہی بھول کے پھر خرابی کرتا ہے یہی بھول کے پھر قتل وغارت کرتا ہے باقی ہر زیدی روح کو یاد ہے لیکھا ایک دن حضرت سیدن عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ انہوں بزار تحریف لے گئے اور بزار کی اس وقت کیفیت دیکھے ایک اونٹ آپے سے باہر ہو چکا تھا اونٹ جی یہ آپ دیکھتے ہیں قربانی کے دنوں میں کیا کیا تماشا لگتے ہیں وہ تو پھر اونٹ تھا اتنے قد کا جانور جب اونٹ اپنے آپے سے باہر ہو تو اس کو کنڈرول کون کرے گا ادھر بھی وہی کیفیت ہے سارا بازار اس نے آگے لگا رکھا ہے حضرت سیدن عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ انہوں تحریف لے گئے روح محبوب فرماتے ہیں شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے جس کے سائے سے شیطان درے اونٹ کی اس کے آگے کیا آجیت دیت اب آگے بڑے اور آپ نے اس کی نکیل پکڑ گیا وہ کھڑا ہو گیا لیکھا آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا اور آپ تحریف لے گئے دیکھا اونٹ وہاں ہی کھڑا وہاں ہی بیٹھ گیا بازار والے اپنے اپنے کام میں بھی لگے ہیں ساتھ اونٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہیں پھر نہ آپ سے باہر ہو وہ نہیں لگ کوئی بازار والوں نے اس کی کیفیت حالت دیکھ اس کے آگے کچھ کھانے کو بھی رکھا اس نے کھایا بھی کچھ نہیں وہاں بیٹھا بیٹھے مر گئے دھوک بڑے ہیں یہ حضرت عمر نے کیا کہا اونٹ کے کان میں کے جانے لے لی اونٹ سب نے کہا چلو کل تشریف لائیں گے تو پوچھیں گے لوگوں نے اس کی حضور کل والا اونٹ یاد ہے فرمایا یاد ہے حضرت کیا کہا تھا اس کے کان میں فرمایا کیوں کیا ہو حضرت آپ تو کہہ کے تشریف لے گئے وہ تو وہاں ہی کھڑا رہا پھر وہاں ہی بیٹھ گئے ہم نے اس کی آگے کھانے کو بھی بڑا کچھ رکھا کچھ نہیں کھایا بیٹھے بیٹھے مر گئے کیا کہا تھا آپ نے اس کے کان تو جو آپ نے جواب دیا میں آپ کی اور اپنی آسانی کے لیے پنجابی میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں فرماتے ہیں میں نے اس کے کان میں سرکت نہیں کہا تھا وہی انہ پوڑ کے ہوئے ہیں مرنا نہیں ہو یاد میں جہاں سے شروع ہو تھا میں وہاں ہوں گیا ہم اسی لیے جی پوڑ ہمیں نہیں یاد جس کو یاد ہو حضرت اس کی پھر نماز نہیں چھوٹتی جس کو یاد ہو وہ پھر کبھی جھوٹ نہیں بولے گا جس کو یاد ہو وہ کبھی کم نہیں دولے گا جس کو یاد ہو وہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا ہم سارا کچھ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یاد نہیں ہے یاد کھو جانا ہے میاں جانا ہے اور یاد یہ آخری بات کیونکہ کچھ طبیعت بھی اس طرح ہے میں نے پھر بھی عمد کر کے بچوں نے بڑے پیار سے بولایا بس ایک بات یاد رکھنا ہے پتہ ہم سے گلتی کدھر ہوئی ہے گلتی ہم سے در ہوئی ہے کہ جو ضرورت تھی ہم نے مقصد بنا دیا جو مقصد تھا ہم نے اس کو ضرورت بنا دیا سب سے بڑی گلتی یہ ہوئی یہ دیکھیں نا یہ یہ ضرورت تھی ہم نے مقصد بنا دیا دیکھیں نا ایک کاکا پیسے دیڑنا آیا میں بھر بھی تھلے بیہ جاؤ کیونکہ میری ضرورت دے میرے کو لائے گا میں نے اس کو مقصد نہیں بنایا اور دعا کری ہوں بڑے دے گیا نا میں نے کہا بھر تھلے بیہ جاؤ بھر میری ضرورت کے ہیں میرے پاس میں تقریر سنوانے ہوں میں کوئی ویلے دوں نہیں نہ لینے آیا میں تو آپ کی تربیت کے لیے بھر بھی لینے لینے آیا ہوں بیان اس طرح کا کرتا باتیں اس طرح کی کرتا آپ کو مجبور کر دیتا پیسے دینے نہیں بھئی ضرورت ہے ضرورت کے ہیں میرے پاس جو میری ضرورت ہے صبح کی بھی کھالی ہے رات کی بھی کھالی تو میں پھر ڈرامے پا زکاہے کو کروں ضرورت جو تھی وہ ہے غلطی ہم سے یہ ہوئی یہ ضرورت تھی ہم نے اس کو وہ مقصد تھا ہم نے اس کو ضرورت بنید ضرورت نہیں رہ گئے اللہ بیمار ہوئے پھر اللہ جو اولاد نہیں ہوں انڈے ہی پھر اللہ کام نہیں چلتا پہ آ پھر اللہ تجھے کام چال پہ آ پھر کے ڈالا نہ اسی طرح نہیں پھر پھر کون اللہ کون یاد کرتا ہے پھر تو لوگ کہتے ہیں میں نے محنت ہی بڑی کی ہے میں نے تو رات ہی نہیں کر دی ہے پھر اللہ بھول جاتا ہے زب کو اولاد نہیں ہو رہی پھر اللہ ہو گئی تو پھر کون کرے گا یاد اللہ وہ مقصد تھا ہم نے اس کو ضرورت بنا دیا یہ ضرورت تھا اس لئے ہم نے اس کو بھئے مقصد بنایا اس لئے اس کے لئے گولی بھی چلی اس لئے ہم نے اس کے لئے گلا بھی کٹا اس کے لئے ہم نے چھوٹے چھوٹے ننے ننے پھول جیسے بچوں کو کیمیکل والا دون بھی پلایا مقصد بنایا ہم نے چربی کے گھی میں سمو سے بھی بنائے ہم نے چربی کے گھی میں بیکری بھی بنائی ہم نے چربی کے گھیمیں بھول گئے انسانیت کو کیوں ہم نے اس کو مقصد بنا دیا اور بھائی میں آپ کے لئے دعا کروں گا آپ میرے لئے دعا کرنا یہ ضرورت ہے یہ ضرورت ہی رہے اور یاد رکھو جی آخری بات کر کے میں اجازت مانگ رہا ہوں اگر کسی نے اس کو مقصد بنا دیا تو یہ وہ مقصد ہے جو آج دست کسی کا پورا نہیں ہے یہ اگر کسی نے مقصد بنا دیا تو یہ وہ مقصد ہے جو آج تک کسی کا پورا نہیں ہوا حکمران ملک لوٹ کے کھا گئے جنیاں پرانیاں کھنگانے کبر چینہ دیا لٹانے لیکن دی پوکھا یہ بھی نہیں مقصد کھا گئے سارا ملک لوٹ کے کبر چینہ دانے سارے نہیں ہے مرنا لینے ایک کے کر کے مرنا لینے سارے یہ دی پوکھا اندھنا مرنا لینے اونچھا ڈھنٹ سارا کو جا کے دی کھانے کا بے مسجد نبی جردیر الالن اللہ رہا دہ رزول قلوم اپی مندے اندھا نہیں مرنا لینے سارے حضرت نہیں مقدی اور 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 بیڑا گھر کر دیا ملک مولانا روم حضرت مسنوی شہیف اگر فرماتے ہیں بذرگ نا نماز پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں جب مسجد کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں بچہ رو رہا ہے بذرگ تھے نا دل نہیں مانا بچہ روتا چھوڑ کے کب مسجد جانے کو آکے بچے کی سر پر دست شفقت راکے پوچھاو کا کیا کیوں رونڈنے وہ کاکا کے سے کہتا جی میں کھیل رہا تھا اور کھیلتے کھیلتے میرا ایک روپیہ گو آج گیا ایک روپیہ کہیں گر گیا کھو گیا اس کے کھو جانے پر رو رہا ہوں فرمایا اچھا تو اگر میں روپیہ اپنے پاس سے دے دوں تو تو خوش ہے اس نے کہا جی جب وجہ یہ ایک روپیہ ہے میرا مل جائے آپ دے دیں میں خوش ہوں مقصد جو ایک روپیہ ہے جہاں مرضی آجائے بزرگوں نے اپنی جیب سے ایک روپیہ نکالا بچے کو دیا بچہ خوش ہو گئے اب پھر تشیخ لے گئے نماز کے لیے وہ جب نماز پڑھ کے باہر آئے نے تو پھر رو رہا تھا پھر آئے پوچھا بھی اب کیوں رو رہا ہے پہلے تجھے پوچھا تونے کہا ایک روپیہ کھو گئے میں نے کہا جی پاس سے دے دوں تونے کہا جی جب مقصد ہی ایک روپیہ ہے تجھے در سے مرضی مل جائے میں خوش ہوں میں نے پاس سے دیا تو اب کیوں رو رہا ہے وہ کہتا جی آپ نے تو ایک روپیہ دے دیا رو اس لیے راؤں جو کھو گیا کبھی وہ بھی ہوتا نا تو دو روپیہ ہونے تھا اسی طرح ہے یہ اسی طرح ہے فیصلہ بات پورا خرید لو انہوں کتے سکونہ انہیں سمندری بھی خرید سمندری بھی خرید لو پھر انہیں گوچرہ بھی خرید لو پھر دل کرنا انہیں توپا بھی خرید لو پھر دل کرنا انہیں مکوانہ خرید لو پھر دل کرے گا انہیں جڑا والا خریدی یہ بھوک نہیں ہے باج فقیرہ کسے نمہارے آز ظالم چور اندر داؤ پورا پاکستان خرید لو دل کرے گا انہیں انڈیا بھی خریدی ہے انڈیا بھی خرید لو دل کرے گا انہیں ایران خریدی ہے ایران بھی خرید لو دل کرے گا ان افغانستان بھی کھری دیئے پھر دل کرے گا ان چائنا بھی کھری دیئے چائنا بھی کھری دیئے پھر دل کرے گا ان بنگلہ دیش بھی کھری دیئے اور خریدتے خریدتے نالی ازرائیل اللہ علیہ السلام نے آجنا کنا میاں جی ترو ترو اگے ہو بس ختم اند فنش انہی میں تو پاکستان نا مالک تھے انہوں کی نگیا مالک تھے مالک تھے ہو اگے لگ لے ہو یادہ کتے ہو چل تو اور کمائی کی دیا تو اور رکھل ہے نال اے ہی فجر کول اے ہی جوہر رکھل ہے اے ہی اثر مغرب شاہ پڑیا ہیا قرآن کیتا ہیا ذکر پڑیا سیا درود صدقہ دتا زیا کسے مارے دے کام مایاس ہے اللہ علیہ وسلم معاف کیتا ہیا جائے سودا ہی رکھل ہے باقی جو جو تو کہنے دا رہے ہیں گڑی بیٹک زوفے بستراغ بیوی پچے پین پراغ ختم اے تیزارہ کچھ باقی اگے ہو حضرت نے اپنی جیف سے نا ایک روپے اور نکالا دو کر دی گھر چلے گئے نماغ اب آپ کو پتہ جو اللہ والے ہیں ان کا گھر کان دل لگتا ہے اثر کی نماغ پڑھ کے گئے تھے مغرب کے لیے واپس آئے پھر رو رہا پوچھا ان کیوں رون لے ہیں چند حضرت تسی سے دو کر چھڑے جڑا گواج گیا جو ہی کھدی اندہ دے تین نون تین کر دی اے بچی نے دے تکا کیوں پھر راستی آدمی رہنا آپ نے ایک اور نکالا تین کر دی وہ جب نماز پڑھ لی نا مغرب کی پھر آئے تو پھر رو رہا تھا کچھ یا ہوں کی یا کہ اندہ حضرت تسی سے دے تین کر چھڑے ہیں لیکن جڑا گواج گیا جو ہی اندہ دے چاروں نے اس دفعہ بابا جی نے کچھ بھی نہیں دیا تو ایک سر داکھ ہے اس کے کیا تھا آپ نے فرمایا میرے محبوب نے ہاتھ پور ساتھ چکا تھا اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بات سکتا تھا اے نہیں یہ پریا جانا میاں اوہ اپنے راپنوں راڑ کرو جڑا تیرے مقدر چھے تین مل کے رہے اوہے نا وہ میرے دل چپایا ہوں کہ تی یہ کہ میں جیس جل سے جانا ہوں کہ پتر تو میرے ہوں جنگدی پکھی نہیں چھولوں تی پکھی چھولے نا ہوں شرم آدم کسی گھر تیاری رکھیا کرو بچی یہ جو بھی جس طرح میں آئی اس گھل میں تیہ چھٹو دیکھو نا ساڑے انہیں ہیں تی پکھی چھولے سا انہوں دوپ کے مرجن جائی دے کے درد آ رہے ہیں میں سنو کہ پتر جیدو میں فیصلہ بات آما تو میرے جل سے جو پکھی نہیں چھولیں دے 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 میرے کلے لڑا کریں مینے نہیں کہا اوہ نے جو آجا ہے جڑا تیرے مقدر جی تینہوں بغیر پکھی چھولے اجڑا پیرا نہیں ہے تو جو مرضی کرمیت میں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے آپ نماز کی پبندی کریں گے نہیں سارے ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھیں گے نہیں ذکر کریں گے نہیں پوری کوشش کریں گے نا اللہ کو راضی کرنے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ